السلام علیکم بچو جماعت تیسری کے لئے ہے مضمون ہے اردو انوان جو بچو ہیں اید الفطر اید الفطر جو بچو ہیں وہ ہم نے کمپلیٹ کیا لہسن بلکھا اس کے الفاظ مانے بھی لکھے اس کی کوششنز بھی بہت سارے لکھے ٹیکشوال کوششنز جو سوال جواب وہ ہم بھی لکھے آج ہم اس کا سوال نمبر چوتھا کریں گے سوال نمبر چار جو ہے ایدی کیا ہوتی ہے بچو اس کا جواب ای ہے ایدی وہ رقم ہوتی ہے جو اید کے دن چھوٹوں کو دی جاتی ہیں اب ہے سوال نمبر پانچ بچو رمضان کے مہینے پر پانچ جملے لکھئے اس کا بچو یہ آنس ہے رمضان کے مہینے میں مسلمان کیا کرتے ہیں روزے رکھتے ہیں رمضان کے مہینے میں مسلمان روزے رکھتے ہیں اس کا دوسرا جملہ ہے یہ پاک مہینہ ہے یہ کیا ہے پاک مہینہ ہے تیسرا جملہ ہے اس مہینے میں سارے مسلمان نماز کی پابند ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں بچو اس مہینے میں تیسرا جملہ ہم اس کو یہ لکھیں گے کہ اس مہینے میں سارے مسلمان نماز کی پابند ہوتے ہیں بچو چوتھا سینٹینز جو اس پر لکھیں گے ہم یہ اسلامی سال کا مہینہ اسلامی سال کا مہینہ جس میں مسلمان روزے رکھتے ہیں اسلامی کلنڈر کا کون سا نوہ مہینہ ہوتا ہے پانچوہ سنٹنس ہم یہ لکھیں گے کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں خدا کی رحمت برستی ہے یہ تھے پانچ جملے جو ہم نے رمضان کے مہینے پر لکھیں میں آپ کو ایک بار پھر بتاؤں گی ہم نے آج لکھا سوال نمبر چار عیدی کیا ہوتی ہے اس کا جواب یہ ہے عیدی وہ رقم ہوتی ہے جو عید کے دن چھوٹوں کو دی جاتی ہے سوال نمبر پانچ ہے رمضان کے مہینے پر پانچ جملے لکھیں ہم نے اس کا آنسر یہ لکھا رمضان کے مہینے میں مسلمان روزے رکھتے ہیں اب ہے اس کا دوسرا سنٹنس یہ یہ پاک مہینہ ہوتا ہے دیسرا ہے اس مہینے میں سارے مسلمان نماز کے پابند ہوتے ہیں چوتھا سنٹنس اس کا یہ ہے یہ اسلامی سال کا مہینہ جس میں مسلمان روزے رکھتے ہیں اسلامی کلینڈر کا نوہ مہینہ ہے اور پانچوہ سنٹنس ہم نے یہ لکھا بچو یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں خدا کی رحمت برستی ہے یہ تھے بچو کچھ مطلب ٹیکسول کوچنز مطلب ہمارے سبق جو ہمارا سبق تھا عد الفطر ہم اس کا سوال نمبر چار اور سوال نمبر پانچ تھا بچو یہ آپ کا بھی پہ ساف ساف لکھنا اور ساتھی یاد کرنا اللہ حافظ